موسیقی لیکن میں نے فیصلہ کر دیا ہے سجیلہ کو میں اپنی بہو بنا کر نہیں لاؤں گی یہ میرا آخری فیصلہ ہے زندگی کو مزار سمجھاوا ہے تم دونوں نے شادی کوئی کھیلے تم مان گئے یہ مان گئی میں مان جاؤں گی تو کیا سب کچھ ختم ہو جائے گا نہیں شانی اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر شان سے بھی مان جائے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس نے خود اجازت دیا مجھے لیکن میں اجازت نہیں دوں آج میں تم سے التجا کرنے آئی میرے بیٹے کا گھر بس چکا ہے اب اسے معاف کر دو تم دونوں اس کا گھر بسا رہنے دی امیہ پھر کیا وقتیں کر رہی ہیں تم چھپ رہا ہوں فرزانہ جب ایک قصہ ختم ہو گیا ہے تو کیا ضرورت ہے سجیلہ کو شانی سے باہر ملنے کی امیہ آپ خام خامے بات کو بڑھا رہی ہیں آپ چلیں آسا بات کرنے دو مجھے سجیلہ کس بات کا انتقام لے رہی گو میرے بیٹے سے تم جو لڑکی پیسے کی خاطر تمہاری محبت کو تسلیم کر سکتی ہے وہ کسی بھی لڑکے کی محبت کو امی اللہ کا واسطہ آپ کے بھائی کی اولاد ہیں وہ کچھ تو خیال کر لیں اسی لیے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ میرے بھائی کی اولاد ہیں وہ لڑکی کسی اور لڑکے سے میرا مطلب ہے مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے تم نے بتایا تھا کپو کو اس لڑکے کے باہر میں پاگل ہو گئے ہوگا میں اس رہن کے بات کیوں کروں گا تو پھر اب مان لو کہ شانزے کے سوا یہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا امی طرح کا واسط سچ کو سچ کہا کرے زبان سنبھال کر بات کرو شانی مجھ سے جو کچھ کہا وہ شانزے نے نہیں کہا سجیلہ کے بارے میں خاور نے دیکھا تھا خود اسے کسی لڑکے کے ساتھ مجھے نادیا نے بتایا ہے شانی یہ وہی لڑکا جو میرے گھر پہ آیا تھا لیکن یہ خوابہ بھائی کے پاس کیا کر رہے یہ ضرور خوابہ بھائی کو بھیکارہ ہوگا تاکہ یہ نادیا ابھی تک بات پہنچا میں مزید بدنام ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ شانزے کے کہنے پر آپ ہی نے ساری سالش بنی ہے برنا وہ اتنی گری ہوئی سوچ نہیں رکھتی تھی خام فاکر تکے مت مارو شانزے کو اس سارے مولے گوالے میں بلکل پتا رہی ہے ابھی بھی آپ کو شانزے سے ہی ہم دھتی ہے مدھولیے کہ میرا بھی آپ سے کچھ رشتہ ہے تم کسی کے کیا لگ ہوگے شانزے تم تو جس کا پھایا اسی کو دھگا دینے کی ٹھانجی تو موسیقی